نحمدہ نصلی علی رسولہ الكریم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دس صحابیات کے خوبصورت ناموں کے حوالے سے یہ ایسے نام ہیں جو آپ اپنی بچیوں کے رکھ سکتے ہیں بڑے منفرد اور خوبصورت نام ہیں ویڈیو میں ساتھ جڑے رہیے گا بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہیں اسی طرح دوستو اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ان دس ناموں کو ان دس ناموں میں سب سے پہلا نام جو بڑا ہی خوبصورت اور منفرد نام ہے وہ ہے اسیرہ اسیرہ نام دراصل ایک صحابیہ کا نام ہے اور اس نام کے جو معنی آتے ہیں وہ ہیں خاندان کمبہ برادری لیکن یہ نام چونکہ صحابیہ کا نام ہے تو اس نسبت سے اس نام کا رکھنا بڑی سعادت کی بات ہے تو یہ خوبصورت سنام اسیرہ ہے اور یہ دراصل اسرتن کی تصغیر ہے تو یہ خوبصورت سنام بھی آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں اسی طرح دوستو دوسرا خوبصورت نام جو ہے وہ ہے اثیلہ حمزہ کے بعد تھا ہے اثیلہ اثیلہ یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور اس نام کے معنی آتے ہیں سب سے آلہ خاندان اونچہ خاندان تو اس کا معنی بھی اچھا ہے اور نام بھی بڑا پیارا ہے اثیلہ صحابیہ کا نام ہے تو یہ خوبصورت سنام بھی آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں اسی طرح دوستو تیسرا نام جو بڑا خوبصورت اور منفرد نام ہے وہ ہے برکہ برکہ جیسے نام سے ظاہر ہے اس کا جو معنی آتا ہے جو اس کے میننگ ہے وہ بھی برکت کے ہیں اور یہ نام بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ کا نام میں ارز کر چکا بڑی سعادت کی بات ہے اگر آپ اس نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں اپنی بچیوں کا نام رکھیں چوتھا خوبصورت نام جو ہے وہ ہے بسرا بسرا نام جو ہے یہ بھی دراصل ایک صحابیہ ہیں اور بسرا نام کے جو معنی آتے ہیں وہ ہے مضبوط اور جوان کے تو یہ خوبصورت سا پیارا سا نام بھی آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں اسی طرح دوستو پانچوان خوبصورت نام جو ہے وہ ہے جسرا بولنے میں بڑا اچھا ہے اور بڑا پیارا اور یونیک نام ہے جسرا اس نام کے میننگ آتے ہیں بہادر ندر تو نام کا معنی بھی اچھا ہے اور نام بھی بڑا خوبصورت ہے تو یہ نام بھی بچیوں کا رکھا جا سکتا ہے اسی طرح دوستو چھٹا خوبصورت نام جو ہے وہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور وہ ہے منیعہ منیعہ نام صحابیہ کا نام ہے اور اس کے جو معنی آتے ہیں وہ ہے پاک دامن عورت تو اس کے معنی بڑے پیارے ہیں اور بڑے خوبصورت معنی ہیں پاک دامن عورت کے معنی آتے ہیں تو یہ پیارا سا نام بھی بچیوں کا آپ رکھ سکتے ہیں منیعہ اسی طرح ساتھوہ خوبصورت نام جو ہے وہ ہے محبہ محبہ نام بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور اس نام کے جو معنی ہے وہ آپ جانتے ہیں محبت کرنے والی تو یہ نام بھی خوبصورت سا نام یونیک سا نام آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں اسی طرح آٹھوہ نام جو بڑا ہی پیارا نام ہے اور وہ نام ہے مولائکہ مولائکہ نام بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور اس نام کے جو معنی آتے ہیں مولائکہ کے وہ ہے چھوٹی سی ملکہ یہ بھی تصغیر ہے تو یہ پیارا سا خوبصورت سا نام بھی آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں مولائکہ اس کے بعد جو نوہ خوبصورت نام ہے وہ ہے موسائکہ موسائکہ بھی دراصل تصغیر ہے اور یہ نام بھی صحابیہ کا نام ہے اور اس نام کے جو معنی آتے ہیں وہ ہے فائدہ اور سہارہ دینے والی چیز تو یہ نام جو ہے یہ بھی بڑا پیارا ہے اور منفرد نام ہے موسائکہ تو یہ خوبصورت سا نام بھی آپ بچیوں کا رکھ سکتے ہیں اسی طرح دوستو دستوہ جو خوبصورت نام ہے صحابیہ کا نام ہے وہ ہے نوسائبہ نوسائبہ بھی یہ دراصل تصغیر ہے اور نوسائبہ کے جو معنی آتے ہیں وہ ہیں قرابت کے تو یہ پیارا سا نام بھی صحابیہ کا نام ہے تو یہ نام بھی آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں نوسائبہ تو دوستو یہ کل دس نام جو آج کی وڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے یقیناً آپ کو پسند آیا ہوں گے یاد رہے کہ نام ہمیشہ ایسا رکھنا چاہیے جو کہ ماناخیز ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صحابیہ کا نام ہو تو ہمیں جب بھی ہم اپنے بچوں کے لیے نام چنے یا سلکت کریں تو صحابیات کے نام کو اہمیت دیں اس میں مانا کی طرف اگر مانا اچھا نہیں ہے تو اس کی طرف مت دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ صحابیہ کا نام ہے اگر صحابیہ کا نام ہے تو آپ اپنی بچی کا نام رکھ دیں اس میں بہت برکتیں ہیں اور بڑی سعادت کی بات ہے تو دوستو وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور صدقہ جاری اقنیت سے آگے دوسروں تک شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے وڈیو میں اللہ حافظ